موسیقی رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پاک نے یہ صفت حریت بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے کندوں سے بار ہٹاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملا اپنی حکمت اور جد و جہد سے غلامی کا کلیتن خاتمہ فرما دیا صرف اتنا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانی غلامیوں اور امتیازات سے پاک مدینہ طیبہ کی ریاست کی بنیاد ڈالی اور انسانیت کیلئے آزادی کا عملی رول مارڈل قائم کر کے دکھایا حضرت مسیح علیہ السلام پر مقدمہ بھی در حقیقت اسی حریت کی پاداش پر چلا کیونکہ اس وقت قریباً نوے فیصد عوام رومنوں کے غلام تھے نیز بنی اسرائیل کے طاقتور کرب طبقات نے عوام کو سودی نظام معاش میں جکڑ رکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طورتحال کو عملن چیلنج فرمایا حصولِ آزادی در حقیقت پیغمبرانہ سنت اور جد و جہد ہے آزادی در حقیقت اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے عرفہ نعمت ہے جس کا مثل کوئی دوسری شئے نہیں بلا شک مسلمانان ہند کو اللہ نے اپنی نعمت عزمہ سے نوازا اقبال کے نالوں قائد کی عظم و عیسار اور ان لاکھوں شہدانے ہمیں اس آزادی کی نعمت سے سرفاراز کیا جنہوں نے اس پاک وطن کے حصول کے لیے سب کچھ لٹا دیا یہ ملک عظیم قربانیوں اور اہل درد کے نالوں کا سمر ہے یوم آزادی کے صبح تقریب آزادی کی سربراہی اور انعقاد حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کی بجائے مغربی پاکستان کے دار الحکومت میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور مشاقی پاکستان میں علامہ زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے ہوا ان صاحبان نے ان تقریبات کی صدارت فرمائی بانی پاکستان نے یہ سعادت حاصل نہیں کی قائد عاظم کی جانب سے ان دو معروف اور جیت دینی شخصیات کے ہاتھوں یہ ریاست کی اہم اور آلہ ترین تقریب منقض کرانا در حقیقت اس نظریاتی ریاست کی ترجیحات کا اعلان تھا کہ یہاں کونسا نظام قائم کیا جانا ہے قائد نے اس روز یوم آزادی کو گورنر جنرل آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا حلف برداری کی تقریب گورنر جنرل ہاؤس میں صبح ساڑھے نو بجے منقض ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار عبد الرشید نے قائد سے حلف لیا پندرہ اغسط سن 1947 کے مبارک دن پاکستان سب سے بڑی اور خودمختار آزاد مسلم مملکت کی حیثیت سے عالمی نقشے پر اُبھرا اور قدرت نے ہمیں غلامی کی دوزق سے نکال کر آزاد فضاؤں کا باسی بنا دیا بانی پاکستان حضرت قائد آزم نے پاکستان کے یوم آزادی پر ریڈیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اہلیان پاکستان میں انتہائی مصررت اور قلبی احساس کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں چودہ اغسط ہماری آزاد خودمختار ریاست پاکستان کے وجود میں آنے کا دن ہے آج جمعہ تو الودا ہے رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ آج کا دن ہم سب کیلئے اس برسغیر کے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کیلئے شادمانی کا دن ہے ہمیں چاہیے کہ آج کے دن تمام مساجد میں ہزاروں مسلمان مجتمع ہوں اور قادر مطلق کے حضور آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ سر و سجود ہو کر ان کی بخششوں اور عبدی رحمتوں کا شکر بجا لائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم ریاست بنانے کیلئے ہمیں اس کے اہل شہری بننے کیلئے اپنی ہدایت اور نصرت سے سرفراز کریں پاکستان کا یوم آزادی جیسا کہ بیان کیا گیا ستائیس رمضان المبارک ہے اس سے زیادہ مقدس لمحات کسی ریاست کو میسر نہیں آسکتے لہٰذا مقدر حکمرانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سامراج سے آزادی کے بعد اس کے غلامانہ نظام اور اس کے کلندر سے بھی نجات حاصل کر لیں بطور مسلمان ان مقدس آتوں کا پاس کریں اور پاکستان کا یوم آزادی ستائیس رمضان المبارک کو منائیں اور عید الفطر سے قبل اسے عید آزادی قرار دیں آزادی کی تمام تر تقریبات شب قدر میں اور ستائیس رمضان کے دن کو ہونی چاہیے حکیم محمد سعید شہید جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہریوی میں ہجرت کر کے سرزمین پاکستان میں تشریف لائے حکیم صاحب نے ایک عظیم نصب العین کے تحت زندگی بسر کی اپنی علم و دانش اور فہم و فراست سے اس سرزمین کو منور کیا حکیم صاحب ایک دانہ اور دردمند انسان تھے وہ اسلام نظریہ پاکستان اور بانیان پاکستان سے بے انتہا عقیدت و احترام رکھتے تھے حکیم صاحب تمام عمر اپنے پاکستان کی نظریاتی اساس کے محافظ بن کر کھڑے رہے اور حتیٰ کہ اس ملک کو اپنے خون کا نظرانہ بھی پیش کیا یوم پاکستان کے سلسلے میں ان کی یہ تحریک رہی کہ پاکستان کا یوم آزادی اسلامی کلنڈر کے مطابق لیلت القدر کو منایا جانا چاہیے حکیم محمد سعید شہید فرماتے ہیں کہ یہ عجیب اور حیرت انگیز حقیقت ہے اور کرشمہ الہی کہ پاکستان ٹھیک اس دن عالم وجود میں آیا اور منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا کہ جب ستائیس رمضان المبارک یوم نزول قرآن تھا بے شک یہ اللہ کا حکم تھا ستائیس رمضان المبارک کا دن پاکستان بنانے کیلئے مقرر تھا ایک دنیا کی عظیم مملکت بے اندازہ قربانیوں اور بے پناہ احسار اور دیانت دارانہ انسانی جد و جہد کی نتیجے میں مرض وجود میں آتی ہے یہ نظام الہی تھا کہ پاکستان ایسے دن قائم ہوا کہ جو تمام عالم اسلام کے نزدیک مبارک و متبرک ہے اور جس کی عظمت اور تقدیس میں ہمارا عالم اسلام متفق و متحد ہے درحقیقت اللہ کا یہ بڑا اہم فیصلہ تھا کہ پاکستان قائم ہو اور اس میں حکومت قرآن ہو حکیم صاحب یوم پاکستان کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ افسوس کہ ہم نے ایک بار بھی غور نہیں کیا کہ ستائیس رمضان کا مفہوم کیا ہے اور یوم نزول قرآن کی عظمت کیا ہے اور شب قدر کی فضیرت اور برکت کیا ہے ہم پوری غفلت شواری کے ساتھ عیسوی مہینے اگست کی چودویں تاریخ کو اپنا یوم آزادی منانے میں مصروف رہے اس پر اسرار بھی کرتے رہے اور اپنی اس حرکت پر شرمدہ بھی نہ ہوئے اور اس حقیقت کی تقذیب کرتے رہے کہ علامہ اقبال کا تصور ایک خطہ زمین حاصل کر کے نظریاتی مملکت کا قیام تھا چنانچہ اسلام دشمن نظریات کو اپنے قانون سیاست اور معاشرت کی اساس بنا کر روح اقبال کو صدمہ پہنچاتے رہے پاکستان عالم وجود میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں بسنے والے انسان کافی رانہ نظروں اور ان کے استبداد کی زنجیروں سے بندگان الہی کو آزاد کرائیں گے اور یہاں علم و عالم کی قدر کا سامان کیا جائے گا اور علم کی روشنی سے تاریخی کا ہر پردہ چاہ کر دیا جائے گا انسان کے شرف اور رتبے کو پہچانتے ہوئے اس کا احترام و اکرام کیا جائے گا اور انسان کی عظمتوں اور نعمتوں کا بھی سامان ہوگا قیام پاکستان کا ان مقدس لیلت القدر کی قرآنی رات کے لمحات میں قیام درحقیقت پاکستان میں ایک قرآنی ریاست کے قیام کا واضح الہی اشارہ بھی ہے حکیم محمد سعید صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ قیام پاکستان درحقیقت نظام قرآنی کا ربانی اشارہ تھا تاکہ انسان انسان کی غلامی سے نکل کر رب العالمین کی غلامی میں آ جائے اس ریاست کو اس لیے وجود بخشا گیا تھا کہ انسان کی گردن میں جو ابلیسی قوتوں کے توق ہیں اور جن زنجیروں میں اسے جکڑا گیا ہے انہیں کاٹ کر پھینک دیا جائے انگریز حکمرانوں نے بھارت کو پہلے آزادی کی پیشکش کی چونکہ وہ بڑا ملک ہے لہٰذا وہ پہلے آزاد ہو اور پاکستان بعد میں ہندووں کے مذہبی پیشواؤں نے ذائچے کھینچ کر آزادیہ ہند کیلئے مقررہ ان اوقات کو ہندووں کے حق میں نجس اور آزادیہ ہند کیلئے منحوس قرار دیا لہٰذا چودہ آگست کو بھارت کی آزادی کیلئے رسمی تقریبات نہیں ہوئیں بھارتی نیتاؤں نے پہلے آزادی لینے سے انکار کر دیا چنانچہ پہلے تیرہ اور چودہ کی درمیانی شب کو رات بارہ بجے تاریخ نے نئی کروٹ لی اور پاکستان کے منصہ شہود پر آنے کا اعلان ہوا جبکہ بھارت کو آزادی پندرہ آگست کی صبح کو دی گئی اس کی تفصیل نواب صدی علی خان کی کتاب بے تیخ سپاہی صفحہ نمبر تین سو ستاون پر دیکھی جا سکتی ہے پندرہ آگست سن سنتالیس کی صبح ساڑھے آٹھ بجے ایک پر رونک اور پروکار تقریب میں آخری وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا اس موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو سنہرے تخت پر حکمرانی کیلئے بٹھایا گیا تقریب کی فضا مسلمان مخالف بند ماؤنٹ بیٹن کے ترانوں سے گونج اٹھی اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن خصوصی سوائی کے ذریعے کانسل ہاؤس پہنچا تمام راستے اور ہال میں پندت ماؤنٹ بیٹن کی جائے کے نارے گونجتے رہے اس زمن میں کیمبل جانسن کی کتاب اہد لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک مفید متعلیہ ہے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس یوم آزادی بھارت پر ہندوستانی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دلوں میں پیدا ہونے والی آزادی کی خوشی مدھم پڑ گئی ہے کیونکہ یہ متحدہ ہندوستان کی صورت میں حاصل نہیں ہوئی تقسیم کے دکھ نے آج کی خوشی کو کافی حد تک مدھم کر دیا ہے اس بیان سے آخری وائسرائی کے دل میں مسلمانوں سے اناد اور اس کی ذہنی مایوسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی طرح ہندووں کے اہم ترین رہنما سردار پٹیل نے یہ پیش گوئی کی کہ قیاسد پاکستان کا چھ ماہ سے زیادہ قائم رہنا ممکن نہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور براہمن قیادت کو ایک مرد آہن کے عظم کے آگے دھیر ہونا پڑا اب اس سلسلے میں برطانوی حکمرانوں کا روئیہ ملاحظہ کیجئے برطانوی وزیر آزم ایٹلی سے جب بی بی سی کے معروف صحافی مارٹولی نے جب یہ استفسار کیا کہ اسے زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کس شخص کے سامنے پیش آئی تو ایٹلی کے لبوں سے بے ساختا اور بلاہچکچاہٹ جناح کا نام نکلا وجہ یہ تھی کہ قائد آزم کی ذات ہی تھی جس نے ایٹلی کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا تاریخ ہند کے اس اہم موڑ پر ایٹلی اور برطانوی سامراج برسغیر کو متحدہ سلطنت کے طور پر آزاد کرنا چاہتے تھے جناح نے یہ ثابت کیا کہ یہ خواب ممکن ہی نہیں برطانوی لیبر پارٹی جو تقسیم ہند کی شدید مخالف تھی اور اس کے نہائیت قریبی تعلقات کانگریس اور ہندو قیادت کے ساتھ استوار تھے انہیں چاروں نہ چار تقسیم ہند کے فارمولے کو قبول کرنا تو پڑا مگر دل سے اس تقسیم پر کبھی راضی نہ تھے لیکن قائد کی زیرک اور بانظر قیادت کے سامنے وہ بے بس تھے قدرت کی خصوصی تائید ہمارے شامل حال رہی برطانوی وزیراعظم ایٹلی کا دارالعلوم سے خطاب اس کے ذہن اور فکر اور اس کی دلی تمنہ کی ترجمانی کرتا ہے مجھے پورے یقین ہے کہ تقسیم باقی نہیں رہے گی اور جن دو نئی مملکتوں کو ہم اس وقت قائم کرنے کی تجویز پیش کر رہے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ ایک ہو جائیں گی جس خطے میں اس قدر مذہبی شدت پسندی اور جنون نصر اٹھا رکھا ہو جہاں چھوٹے اور کمزور فریق کو نگلنے کے ارادے سامنے ظاہر ہوں وہاں انصاف اور اتحاد کی توقع خام خیالی ہی ہو سکتی ہے اس شدت پسندی اور منافرت کا بھرپور اظہار تقسیم ہند کے موقع پر دیکھنے میں آیا اور اس کے بعد سن 1990 کے آوائل میں دیکھا گیا جب انتہا پسند ہندووں نے نام نہاد ڈراما رچا کر بابری مسجد کو شہید کر ڈالا تقسیم ہند کے بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ بانیان پاکستان کا موقف بلکل درست تھا اقبال اور قائد نے جب مسلمانان ہند کو خواب غفلت میں جھنجوڑا انہیں ملت ہند کے سر پر منڈلات سنگین خطرات سے متمہ کیا تو اس صورتحال میں ان کی آواز سورہ اسرافیل کی تاثیر لیے ہوئے ابری سوئی ہوئی قوم نے کروٹ لی اور ایک بیداری کی لہر پورے ہند کے مسلمانوں میں سرائیت کر گئی ملت ہند تمام عذبتیں ترک کر کے نظریہ اسلام پر متحد و یقجہ ہو گئی اور ایک عظیم نصب العین نظریہ اور فکر کا پرچم تھام کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی یہ وہ فکر تھی جسے چودہ سو برس قبل ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس موقع پر پیدا ہونے والے قوم میں اتحاد کی تاریخ اسلام میں نظیر نہیں ملتی یہ مسلم قیادت کا بہت بڑا کرشمہ تھا کہ جنہوں نے مسلم ملت کی خوابیدہ امنگوں کو زبان بخشی اور ان میں ایک ایسا ولولا اور جوش پیدا ہوا کہ جس نے ناقابل یقین کو یقین میں بدل ڈالا کل تک جس سرزمین پر یونین جیک لہراتا تھا انگریز بہادر کا سکھ کا روان دوان تھا اب اسی سرزمین پر چاند تارے والے سبز ہلالی پرچم کو لہراتا دیکھ رہے تھے قیام پاکستان سے چند روز پیش تر اب آخر جولائی سب انیس سو سنتالیس کی بات ہے جب قائد قیام پاکستان کے امور سلجھا رہے تھے اس وقت علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ قائد سے ملاقات کیلئے ان کی رہائشگاہ ستائیس اورنگزے بروڈ دہلی تشریف لائے ان کی قائد کے ساتھ گفتگو کچھ اس طرح سے ہوئی علامہ عثمانی آپ کو قیام پاکستان مبارک ہو قائد عظم مبارک بات کے مستحق تو آپ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو کامیاب کرنے میں بھرپور جد و جہد کی علامہ عثمانی اب جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بن رہا ہے تو آپ یہ فرمائیں کہ پاکستان میں آئین کون سا ہوگا قائد عظم پاکستان میں قرآنی آئین ہوگا میں نے قرآن پاک بائے ترجمہ پڑھا ہے اور میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قرآنی آئین سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہو سکتا میں نے مسلمانوں کا سپاہی بن کر پاکستان کی جنگ جیتی ہے قرآنی آئین کا ماہر میں نہیں آپ اور آپ جیسے علماء ہیں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے علماء کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنے نئے ملک پاکستان کیلئے قرآنی آئین کا مصودہ تیار کریں علامہ عثمانی قائد کے نماز جنازہ کے موقع پر اپنے درد انگیز خطاب میں پاکستان اس طرح بیان فرمایا پاکستان بنا تو قائد نے مجھ سے فرمایا مولانا پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی جمہوری ملک ہوگا جس میں ہر شخص کو اُبھرنے اور ترقی کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے شریعت کا بول بالا ہوگا علامہ عثمانی نے بعد ازاں ایک اسلامی آئین کا خاکہ اور مصودہ قائد کے کہنے پر بڑی تگدو سے تیار کر آیا مگر قائد کے وفات کے بعد مفاد پرس ٹولہ جنہیں قائد نے کھوٹے سکوں سے تعبیر کیا تھا اس کی راہ میں رکاوٹ بنا اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے آزادی قربانی اور خون کا قصہ اسطلب کرتی ہے ہم نے اس کے لئے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی قیمت چکائی یہ ملک تاریخ کی عظیم قربانیوں کا سمر تھا اس ریاست کی تخلیق میں مسلمانان ہند نے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدھا کیا اور اس طرح تاریخ کی ایک عظیم حجرت عمل میں آئی تقسیم ہند کے اعلان کے ساتھ ہی فرقہ ورانہ کشیدگی بڑھتی چلی گئی اس مرحلے پر برائی کی قوتوں کو بے لگام چھوڑ دیا گیا کشت و خون کا وہ بازار گرم ہوا کہ الامان والحفیظ مشاقی پنجاب کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی یہ تقسیم کی قیمت تھی جو ادا کرنا پڑ رہی تھی لاہور کے ریفیوجی کیمپ میں زندہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ان خونی مناظر کے دیکھنے پر مسلمانوں کے دلوں پر دڑانے پڑ گئی بھارت کے سیکلورزم کا اس کی پیدائش پر ہی بھانڈا پھوٹ گیا ہندو مسلم یکجہتی کا پرچار کرنے والے مسلمان بھی اس لمحے ایک پکا اور سچا مسلمان ہو گئے اور اپنے دین اور ملت پر فخر کرنے لگے سب کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان ہی ہماری واحد پناہ گاہ ہے اس وقت کے بی بی سی کے برسغیر میں نمائندہ صحافی جن کا انٹرویو تقزیم ہند پر بننے والی مشہور ڈاکیومنٹری اینڈ آف ایمپائر میں نشر کیا گیا اس کی ریپورٹ کے مطابق بغربی پاکستان سے ملہکہ خطوں سے آنے والے مہاجرین زبردست خون ریزی کا شکار ہوئے دس لاکھ سے زائد نفوس ان خونی فسادات کی نظر ہوئے لاہور پہنچنے والی ٹرینوں میں مسلمانوں کے مردہ اجسام اور بے دردی سے کٹے ہوئے خواتین کے برہنہ اجزاء بکھرے پڑے تھے ایک قیامت تھی جو گزر رہی تھی یہ کفار کے اس نومولود ریاست کی خیر سگالی کے تحائف تھے مہاجرین کے قافلوں میں بچوں بوڑھوں اور جوانوں کو تو سکھ اور ہندو بے دردی سے قتل کر ڈالتے مگر جوان مسلم خواتین کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے رہے ماں و بہنوں کی اسمتیں ان کے والدین بھائیوں اور دیگر لوہیقین کے سامنے تارتار کی گئیں مشرقی پنجاب کے شہروں میں پردہ نشین مسلم خواتین کے بنہنا جلوس نکالے گئے ایک لاکھ کے قریب مسلمان خواتین کو اغوا کیا گیا ان میں سے پچاس ہزار ریکارڈڈ آج تک ہندووں اور سکھوں کے گھروں میں موجود ہیں بھارتی نیتاؤں نے انتہا پسند مسلم کچھ تنظیموں کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی جن میں آر ایس ایس جن سنگھ ہنومان سینہ اور دیگر خالصہ گروپ بے حد متحرک تھے انہوں نے ناحق خون مسلم سے ہولی کھیلتے ہوئے انہیں محض مسلمان ہونے یعنی اللہ پر ایمان کی پاداش میں ظلم و جبر کا نشانہ بنایا دہاتوں کو ہی نہیں شہری علاقوں کو بھی بدترین مظالم کا نشانہ بنایا گیا پہاڑ گنج قرد الباغ باڑا ہندو راؤ سبزی منڈی اور دلی کے بیشوار حصوں میں کالی ماتا کو مسلمانوں کے خون کی بھینٹ دی گئی مسلمانوں کو ان کے گھروں میں محصول کر کے آگ لگانے کے سانحات بھی پیش آئے دوسری طرف مسلمانوں نے اس تنگین صورتحال میں بھی اسلام کی تعلیمات کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اقلیتوں کی حفاظت کیلئے ہر ممکن اقدام کیے تیس اکتوبر کو یونیورسٹی سٹیڈیم لاہور میں خطاب کرتے ہوئے قائد آزم نے فرمایا اسلام ہر مسلمان کا فریضہ قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے ہمسائیوں اور اقلیتوں کی پوری پوری حفاظت کریں خواہ ان کا عقیدہ کچھ ہی کیوں نہ ہو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود ہمیں یہاں اقلیتوں کا پورا پورا تحفظ کرنا چاہیے اور ان کے دل میں اس حفاظت کی طرف سے کامل اعتماد کرنا چاہیے ہمارا یہی رویہ ہمارے لیے باعث عزت اور وجہ افتخار ہونا چاہیے ڈیڑھ کروڑ سے زائد نفوس اپنا گھر بار چھوڑ بے سروسامانی کے عالم میں غریب اور معاشی طور پر نہائیت پسماندہ خطے پر نومولود ریاست پاکستان میں لٹے پٹے پہنچے کیونکہ یہ سرزمین مسلمانہ نے ہند کی آرزووں اور تمناوں کی دکمیل کی خلاقی اور سیاسی محاذ پر اپنی شکست کی خفت نہتے مسلمانوں کے خون سے مٹانا چاہیے جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ تاریخ کے اس نازک مرحلے پر مسلمانان ہند نے لازوال قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی تاریخ انسانی میں کسی ریاست کی تخلیق کے لیے انسانوں کا اتنا عظیم جانی اور مالی قصاص کبھی ادا نہیں کرنا پڑا ممتاز صحافی صلح الدین مرہوم نے ستائیس رمضان المبارک کے پس منظر میں تشکیل پاکستان کے موقع پر اپنی اس روحانی حجرت کا بڑے دلکش انداز میں نقشہ کھینچا ہے جو انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کی صلح الدین مرہوم نے اس شب آزادی میں ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں میں مذہبی جوش و خروش اور اس رات میں اعلان پاکستان کی دلنشین منظر کشی کی ہے جس میں فرط مسررت اور شکر کے جذبات جوبن پر دکھائی دیتے ہیں ان تاریخی لمحات اور اس شب قدر کی روحانی فضاء میں ہر مسلمان پر سرشاری اور وجد کی کیفیت تاری تھی مسلمانوں کی ایک دوسرے کیلئے فقط ہلاوت ہی ہلاوت تھی صلح الدین مرہوم کے بیان کے مطابق مسلمان عید آزادی کی اس مقدس رات میں بھرگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجال آئے نیز قیام پاکستان کی تاریخی لمحات میں انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی حجرت کے مسائب بیان کیے ہیں اور پھر بتایا ہے کہ وہ اور دیگر مسلمان مہاجرین کند سفری آزمائشوں اور مفلوک الحالی میں اپنی تمناوں کی سرزمین میں وارد ہوئے انسار پاکستان نے اپنے ان بہن بھائیوں کا والہانہ خیر مقدم کیا صلح الدین صاحب کے متذکرہ مضمون کو ہفتھ روزہ تکبیر نے اپنی متعدد اشاعتوں میں نشر کیا ہے سرزمین پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچنے کی واقعہ نگاری وہ ان خوبصورت الفاظ میں فرماتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان باریک سی سرحدی لکیر کے اندر پاکستانی علاقے میں واقعہ ریت کی یہ ڈھیری آزاد سرزمین پر میری پہلی سجدہ گاہ تھی سجدے کی اجازت تو مجھے ہند میں بھی تھی مگر اس میں اور میری نئی سجدہ گاہ میں وہی فرق تھا جیسے اقبال نے اس شیر میں بڑی خوبی سے واضح کیا ہے ملاہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ آیا ہے کہ سرزمین پاکستان برسغیر کا غیر تلقی اور پسماندہ ترین خطہ تھا اس علاقے کے عمام شدید معاشی تنگدستی کا شکار تھے تقسیم ہند کے موقع پر انتہائی قسمپورسی کی حالت میں بھی یہاں کے غیور مسلمانوں نے مہاجرین کے لیے رہائش اور عدویات وغیرہ کا انتظام کیا خصوصا سندھ اور پنجاب کے سرحدی مقامات جہاں کے مقامی باشندوں نے اپنے ان بے سر سامان آنے والے بھائیوں کا والحانہ استقبال کیا ان متاثرین کی توازوں میں کوئی قصر نہ رکھی دیگے پکائی گئیں ان کے کھانے کا ان کی رہائش کا اور دیگر امور کا احتمام کیا گیا ان کی زیافت اور استقبال نے انصار مدینہ کی یاد تازہ کر دی اس کیفیت اور ان حالات میں ہر شخص سود و زیان سے گزر گیا ہر کوئی اس پر شاد تھا کہ اسے اپنی آزاد ریاست پاکستان کی صورت میں مل گئی ہے تمام عالم اسلام کی امیدوں اور امنگوں کا مرکز ایک اسلامی ریاست پاکستان کی صورت میں ظہور پذیر ہوا جو کہ تمام عالم اسلام کیلئے رحمت خدا بندی ہے یہی وجہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کیلئے یہ ملک مرکز امید بنا ہوا ہے اس سلسلے میں آگے چل کر مزید گفتگو ہوگی اس حقیقت کو عالم اسلام کا ہر صاحب بصیرت سمجھتا ہے مفتی نے ہمیں فلسطین کے بدلے میں پاکستان کا خطہ انایت کیا ہے پاکستان کے قیام سے متعلق مسلمان نے ہند کی غیر معمولی اقابر شخصیات کے فرمودات یہاں نقل کیے جا رہے ہیں ان صاحبان کی بصیرت و فراست کو سلام جنہوں نے تقسیم ہند سے قبل کے انتہائی مخدوش حالات میں جب اس ریاست کا تصور محال تھا اس کی پیش بھی نہیں فرمائی خدبہ علاباد میں حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک الگ خطہ زمین قائم ہوگا جہاں مسلمان اپنے بزرگ و برتر کے احکامات اور سرور کائنات حضرت چودہ نکات پیش کی تو اس کے جواب میں پنڈت نہرو نے اقبال کے شہر لاہور میں کانگرس کی جانب سے ایک بڑا جلسہ عام منقد کیا جس میں مسلمانوں کے تمام پہلے سے تسلیم شدہ حقوق الہہدہ حق خودرادیت و الہہدہ قومیت سمیت سب مطالبات رد کر دیے اس جلسے کا آغاز اقبال کے ترانے سی کیا گیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اقبال کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اس پر مسکرائے اور فرمایا کہ ان کو میری کوئی شئے پسند بھی آئی تو وہ بھی زمانہ جہالیت کی علامہ نے اگلے ہی برس اس میں مسلمانوں کی شمال مغربی ہند میں مسلم ریاست کی خبر دی دلچسپ امر یہ ہے کہ حضرت علامہ نے سن 1931 کے خطبہ علاباد میں قیام پاکستان کی نوید دی تھی میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد سند اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے شمال بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی مطالبہ ہو سکتا ہے معنی خیز بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس بیان میں واشغاف الفاظ میں کہا کہ اس ریاست کا قیام مقدر بن چکا ہے علامہ نے دیسٹینی کے الفاظ استعمال فرمائے ہے یہ لازم بن کر رہے گا یہ غیر معمولی بات ہے آلہ وجدان اور بصیرت کی آئینہ دار الہامی کیفیت کی اکاس ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے نشاندہی کردہ اسی خطے میں ان کی وفات کے قریبا دس برس کے بعد پاکستان وجود میں آجاتا ہے